بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بچے ہوئے پیسز کے ساتھ میں آپ کو چھے سے بارہ مہینے کی بچی کا بہت خوبصورت ڈریس بنانا سکھا ہوں گے جس میں ہم اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر سینگے میرے پاس یہ بچے ہوئے کچھ پیسز ہیں جس میں بارڈر والا پیس بھی ہے اور یہ چھوٹے پرنٹ کا پیس بھی ہے تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ صحیح میجرمنٹ کے ساتھ آپ پورا ڈریس سینہ سیکھ سکیں تو چلیے اس میں سب سے پہلے ہم کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ٹراؤزر کے لیے چھوٹے پرنٹ والا جو کپڑا ہے اس کو فور فولڈ میں اس طرح بچھا لیا ہے اس کی لمبائی میرے پاس جو پیس ہے اس میں ساڑھے پندرہ انچ آ رہی ہے اور چوڑائی اس کی ساڑھے دس انچ ہے لیکن ہمیں سترہ انچ کا ٹراؤزر بنانا ہے تو ہم اس میں نیچے بارڈر کا جوڑ دے کر اس کی لیند کمپلیٹ کر لیں گے اوپر میں نے دو انچ کلاسٹک کا الاؤنس چھوڑا ہے اور اس کو اس طرح سے سکیل کی مدد سے لائن ڈرو کر لی ہے اب نیچے ہم اس میں اس بارڈر والے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے اس کی لیند بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کی ڈیزائننگ بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی تو جب ہم اس میں ساڑھے چار انچ کا بارڈر ایٹ کریں گے تو یہ سترہ سے ساڑھے سترہ انچ کا ٹراؤزر ہمارے پاس تیار ہو جائے گا جو چھے سے بارہ مہینے کی بچیوں کے لیے بلکل صحیح سائز ہوتا ہے اس کی چوڑائی میں نے پائنچے کی سات انچ رکھئے کیونکہ بعد میں ہم اس میں نیچے لاسٹک اٹیچ کریں گے اس کو سٹائل دینے کے لیے اوپر سے چوڑائی جو ٹراؤزر کی ہوتی ہے وہ میں نے ساڑھے آٹھ انچ رکھئے سوئنگ اللاؤنس کے ساتھ اور اس کا آسن بھی میں آٹھ انچ رکھوں گی اس طرح سے مارکنگ کریں گے ہم آسن کے لیے دو انچ اندر کی طرف آکے ہم اس کو گولائی دیں گے پہلے سکیل کی مدد سے سٹریٹ لائن کھیچ لیں گے اور پھر اس کو گولائی دیں گے شیپ دیں گے تاکہ ٹراؤزر میں رومالی کی طرف کھچاؤ پیدا نہ ہو نیچے سے بھی ہم اس کو شیپ دیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے جس طرح ہم نے مارکنگ کی ہے مارکنگ کے اوپر ہم سمپل اس کی کٹنگ کر لیں گے آسن کے پاس سے بھی گولائی دیتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے اور ہمارے ٹراؤزر کی کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم اس کی شرٹ کی کٹنگ کریں گے شرٹ کے لیے میں نے یہ انیس انچ لمبا اور سترہ انچ اوڑا کپڑا لیا ہے سترہ انچ کی ہو جائے گی اب میں نے اس کو پور فولڈ میں اس طرح فرنٹ اور بیک الگ کر کے رکھ لیا ہے شولڈر کی مارکنگ ہم کریں گے ساڑھے چار انچ پر اور آر مول بھی اس کی ساڑھے چار انچ ہی ہوگی آپ پانچ انچ بھی کر سکتے ہیں بچی کے ہیلتھ کے حساب سے لیکن پانچ انچ سے زیادہ نہ کریں پھر ہم اس کو آر مول کی طرف سے گولائی دے دیں گے اب ہم اس میں چیسٹ کی مارکنگ کریں گے چیسٹ ٹوٹل مجھے چودہ انچ چاہیے تو میں اس کا ہاپ سات انچ پر مارک کروں گی ڈیڑھ انچ اس میں سونگ الاؤنس نکل آئے گا اب یہ مجھے ای لائن شرٹ سینی ہے تو اس میں کمر کی طرف کوئی ڈھال نہیں دوں گی تو آپ بس چیسٹ سے لے کے نیچے دامن تک اس طرح سے سکیل کی مدد سے اس کو شیپ دے لیں مارکنگ کر لیں اس کی بیچ میں سینٹر کا اس طرح سے کٹ لگائیں پھر شولڈر کی طرف سے ہم ہلکا سا آڑا کاٹ کر اس کے آر مول کی کٹنگ کریں گے اور آر مول کی کٹنگ کرنے کے بعد سائٹ سے تھوڑی سی کٹنگ کر لیں گے کیونکہ میں اس میں کپڑا زائیہ نہیں کرنا چاری جتنا میرے پاس تھا اس کا میں نے دامن لے لیا ہے تھوڑا سا اے لائن بنانے کے لیے نیچے سے ہم ایک انچ اوپر کی طرف آکے اس طرح گولائی دے کے کٹنگ کر لیں گے اب ہم نیچے والے پیس پر جو اس کا بیک سائٹ کا پیس ہے اس پہ بھی مارکنگ کر لیں گے تاکہ سلائی کرتے ہوئے ہمیں پریشانی نہ ہو اب اوپر کا پیس الگ کر کے اس میں ہم آر مول کی طرف پلکل تھوڑی سی ہلکی سی گہرائی دے لیں گے فرنٹ آر مول کی طرف اور نشان لگا لیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارا فرنٹ کا پیس ہے اب ہم جتنا میرے پاس یہ کپڑا بچاتا اس حساب سے میں نے 3 quarter اس کی 7 inches کی سلیوز لے لی ہیں یہ 3 quarter یا half سلیوز کافی ہوں گی کیونکہ ہمیں سمرز میں پہنانا ہے بچی کو تو اس کے لیے یہ اتنی سلیوز بہت ہیں اس کی جو فرنٹ سائٹ کی سلیوز کی سائٹ ہوگی اس کو بھی ہم الکی سی گہرائی دے کر اس طرح کاٹ لیں گے تو یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ شروع کریں گے تو سب سے پہلے گلہ بنانے کے لیے میں نے یہ بیل لی ہے جس سے ہم ڈیزائننگ کریں گے اور گلہ میں نے بکرم پر اس طرح سے چار انچ اوڑا اور چار انچ ہی گہرہ میں نے کاٹ لیا ہے اور بکرم کو کپڑے پر چپکا لیا ہے ایکسٹرا کپڑا موڑنے کے بعد ہم گلے کو پینوں کی مدد سے شرٹ پر فرنٹ سائٹ پر سیٹ کر کے اس طرح سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے نوچس لگا کر اسے بیک سائٹ پر پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد ایک بوٹ کی ایک سلائی اس میں اور لگا لیں گے تاکہ گلہ ہمارا سیٹ ہو جائے تاکہ جب ہم اس پر بیل لگائیں تو یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہیں ہیں اور بعد میں ہمیں اس میں ترپائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بیل لگانے کے لیے میں نے یہ ہلکی سی ایو ایچیو اس پر لگائی ہے تاکہ بیل کی ڈیزائننگ اپنی جگہ سیٹ ہو جائے میں اس میں ہنگر کا اسٹائل میں بیل لگاؤں گی اور یہ بیل بھی میرے پاس بچی ہوئی سوٹ کی رکھی ہوئی ہے اتنی چھوٹی بچیوں کے ڈریسز آپ بہت سانی جو بڑوں کے لون کے ڈریسز ہوتے ہیں اس میں سے جو کپڑے بچتے ہیں اس میں سے آپ بہت سانی سی سکتے ہیں اور لیسز بھی آپ کے پاس جو ایکسرا بچ جاتی ہیں وہ لگا کے آپ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں لیس کو میں نے ایو ایچیو سے سیٹ کر لیا تھا اب میں اس پر ایک سلائی لگاؤں گی سلائی کا بخیہ آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں تاکہ آپ کی لیس لگاتے ہوئے اس میں کپڑے میں جھولنا ہے اس طرح سے اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر کے لگا لیا ہے اب اس سائیڈ سے میں اس کو انگر کا سٹائل میں لگاتے ہوئے اس کی سائیڈ میں لے جاؤں گی بہت سیمپل سا ڈیزائن ہم اس میں کریں گے زیادہ اس میں ڈیزائننگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سمرز کے ساپ سے ہم بچی کا ڈریس بنا رہے ہیں تو اگر آپ اس میں اور ڈیزائننگ کریں گے یا لیسز لگائیں گے تو یہ کمپرٹیبل نہیں رہے گا میں نے صرف اس کے فرنٹ پہ اس طرح لیس لگائی ہے باقی میں سلیوز وغیرہ کہیں پہ بھی اس کے لیس کا استعمال نہیں کروں گی تو یہ سیمپل اور بہت خوبصورت سا گرمیوں میں پہننے کا ڈریس تیار ہو جائے گا اسی طرح کے اور ڈریسز میں نے آپ کو بنانا سکھائے ہیں الگ الگ سائزز میں جس میں نیو بانڈ کے بھی سائز ہیں آٹھ سال کی بچی کا بھی سائز ہے تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر کے الگ الگ سٹائل کے کپڑے بنانا سیکھ سکتے ہیں جو میں نے کٹ پیسز سے بنانا سکھائے ہیں یہ بیل دیکھیں اس طرح سے اٹیچ ہو چکی ہے اور فرنٹ کی ڈیزائننگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم بیک سائٹ کا گلہ بنانے کے لیے بیک سائٹ والا پیس اس طرح لے کر اس میں شولڈر سے شولڈر ملائیں گے دونوں شولڈر اس طرح ملا کے رکھیں گے اور جہاں ہمارا دیکھیں یہ گلہ آ رہا ہے فرنٹ سائٹ کا اتنی ہی چوڑائی ہم بیک سائٹ کی بھی رکھیں گے سمپل بس ہم اس کو مارک کر لیں گے اگولائی دے کر اس کی کٹنگ کر لیں گے اچھا بیک سائٹ کے گلے کی گہرائی میں نے دو سے ڈھائی انچ رکھی ہے تین انچ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بیک سائٹ پہ ہم پلیکٹ دیں گے تو پہلے ہم اس کو گلائی میں کٹ لیں گے پھر ہم اس میں پلیکٹ بنائیں گے بچیوں کے کپڑوں میں بیک سائٹ پہ پلیکٹ بنانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بڑے گلے بچیوں پہ اچھے نہیں لگتے تو جب ہم چھوٹے گلے بناتے ہیں تو بیک سائٹ پہ پلیکٹ دے دیتے ہیں تین سے چار انچ کا تاکہ پیننے میں مشکل نہ ہو پلیکٹ بنانے کے لیے میں نے تین انچ آڑی اور پانچ ہش لمبی یہ پٹی لی ہے اس پٹی کو ہم اس طرح سے اس کا پہلے ہم سینٹر بنا لیں گے آپ چاہیں تو آئرین کی مدد سے بنا لیں لیکن میں آپ کو جلدی والا مطلب آسان کام بتا رہی ہوں تو آپ ہاتھ سے بھی اس کی تھوڑا سا پریس کر کے اس کا سینٹر بنا سکتے ہیں سینٹر کو سینٹر سے جھوڑتے ہوئے ہم بیک سائٹ سے سلائی لگانا شروع کریں گے اور مارک کر لیں گے کہ ہمیں کتنا بڑا پلیکٹ چاہیے تین سے چار انچ کا پلیکٹ اس میں کافی ہوگا اور بیک سائٹ پہ اس طرح سے میں نے بیچ میں چوک سے نشان لگا لیا ہے تاکہ پتہ لگتا رہے کہ آپ کے بیچ کا سینٹر کون سا ہے شرٹ کا تو شرٹ کے سینٹر سے ہم ایک بوٹ کی سلائی کا مارجن چھوڑ کے اس طرح سے لمبائی میں سلائی لگائیں گے اور پھر نیچے سے نوک بنا کر اس کو اوپر کی طرف پلٹ کے لیے آئیں گے اور بیچ میں ہم آدھے سے بھی آدھے انچ کا مارجن چھوڑیں گے پھر ہم یہ چھوٹی سی ڈوری کا لوب بنا کر اس کی جو دوپ کی بند سائٹ ہے وہ باہر کی طرف رکھ کر اسے اس طرح اٹیچ کر لیں گے ڈبل سلائی کے ساتھ بعد میں پھر ہم اس میں بٹن لگائیں گے تو یہ ہمارے بیک سائٹ کا پلیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اب بیچ میں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے نوچز لگا لیں گے تاکہ ہم اس کو پلٹ کے اس طرف لے کر آئیں کپڑے کو تو اس میں جھول نہ آئیں ایکسٹرا کپڑا میں اس میں سے کارڈ دوں گی اب ہم اس کو اس طرف پلٹ لیں گے چاہے تو آپ اس پر آئرن کر لیں نہیں تو اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی سیٹ کر کے اس کو بیک سائٹ پہ پلٹ کر کنارے کی سلائی لگا لیں اس طرح سے آپ ہاتھوں کی مدد سے اسے سیٹ کرتے ہوئے کنارے کنارے کی سلائی لگا لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کنارے کی سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف موڑ کر باہر کی طرف بھی سلائی لگا لیں گے تو یہ ہمارا پلیکٹ بیک سائٹ کا بلکل بن کے تیار ہو جائے گا بچوں کے کپڑوں میں آپ بیک سائٹ پہ اسی میتھٹ کے ساتھ پلیکٹ بنا سکتے ہیں بس یہ ہے آپ سائز کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ تھوڑی بڑی بچی کا سائز بنا رہے ہیں تو پلیکٹ کا سائز بھی تھوڑا سا بڑھا لیں اور اگر چھوٹی بچی کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ تین سے چار انچ کا پلیکٹ بہت ہوتا ہے پلیکٹ ہمارا دیکھیں تیار ہو گیا ہے اب ہم گول گلے پر اور ایک پٹی لگا کر اس کو فینشنگ دے دیں گے اور ایک پٹی میں نے ایک سے ڈیڑھ انچ کی لی ہے اور دو پٹیاں لی ہیں اس طرح سے اس کو لگانا شروع کریں گے پٹی کو اوپر کی طرف رکھ کر اس کو کھیجنا نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے لگانا ہے اور اینڈ میں اس طرح لا کر ایکسٹرا پٹی کو کٹ دیں گے اور اسے نیچے کی طرف موڑ دیں گے تو جب ہم اسے پلٹیں گے تو یہ صفائی سے کنارہ اس کا اوپر کی طرف آ جائے گا اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پر بھی گلے کی دوسری سائٹ پر بھی آڑی پٹی لگا لیں گے اس طرح سے موڑ کر یہ اور ایک پٹی اٹیچ ہو چکی ہے دونوں طرف اب اس میں چھوٹے چھوٹے نوچز لگا کر اس پٹی کو ہم بیک سائٹ کی طرف پلٹ کے اس پر سلائی لگا لیں گے ایکسٹرا پٹی جو ہے اس کو ہم کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پلٹ کے موڑ کے بیک سائٹ کی طرف چلی جائے گی اب اس کی سلائی کا مارجن ہم باہر کی طرف رکھتے ہوئے اس پر کنارے کنارے کی سلائی لگا لیں گے دونوں طرف اس طرح سے کنارے کی سلائی لگا لیں گے ہم تاکہ اس کی سلائی کا مارجن اوپر کی طرف آ جائے یہ اس طرح سے پلٹ کے اندر کی طرف چلی جائے گی اب ہم شولڈرز کو جوائن کرتے ہوئے فرنٹ اور بیک کے شولڈر کو جوائن کرتے ہوئے بیک سائٹ کی پٹی کو ہم اس طرح موڑ کر یہ دیکھیں اس کو پہلے نیچے کی طرف ہم فولڈ کریں گے جو ہم نے اور یہ پٹی لگائی تھی اس کو پہلے نیچے کی طرف فولڈ کریں گے پھر اسے فرنٹ سائٹ کے گلے کی طرف اوپر کی طرف لاکر اس پر سلائی لگا لیں گے تو ہمارے شولڈر کی جو سلائی ہے وہ اس میں گم ہو جائے گی بیک سائٹ کا گلہ بنانے کی بہت ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے آپ اس پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے شرٹ کی بیک سائٹ کا گلہ بنانا سکھایا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت سفائی کے ساتھ بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ جس میں آپ سلڈر کی سلائی بہت سفائی کے ساتھ اس میں گم کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پلٹ کر پٹی کو اس پہ اس طرح سے اندر کی طرف سلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری بیک سائٹ کا گلہ بھی تیار ہو جائے گا بیک سائٹ کا گلہ بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں سلیپز اٹیچ کر لیں گے سلیپز کے سینٹر کو سینٹر سے ملاتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ فرنٹ سائٹ جو ہے وہ فرنٹ سائٹ کی طرف ہی آئے ہم سلیپز کو سیمپل اس میں اٹیچ کر لیں گے سلیپز اٹیچ کرنے کے بعد اسے آگے سے ہم باریک اس طرح سے موڑ لیں گے اس میں کوئی بیل وغیرہ نہیں لگائیں گے موڑنے کے بعد پھر ہم اس کا دامن بھی اس طرح سے آدھے سے پوننچ کے قریب سیمپل فرنٹ اور بیک کا دامن موڑ لیں گے سائٹ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا آڑا کاٹا تھا تو اس حساب سے ہم اس کو ڈھال دیتے ہوئے اس طرح سے موڑیں گے دامن پہ بھی میں نے کوئی لیس اٹیچ نہیں کی ہے تاکہ یہ کمپٹیبل بھی رہے اور گرمیوں میں بچیوں کو اس میں پہن کر گرمی نہ لگے کیونکہ زیادہ لیسز ہم لگائیں گے تو اس سے بچے علشتے ہیں اس طرح سے میں نے دامن بھی موڑ لیا ہے دامن موڑنے کے بعد ہم اس کو سائٹوں سے بند کر لیں گے میں نے چار انچ کے قریب اس کے آستینیں کھولی چھوڑی ہیں سمپل ہم اس کو سائٹوں سے بند کر لیں گے سائٹوں سے بند کرتے ہوئے ہم یہ خیال رکھیں گے کہ ہمارے جو آر مول کی سلائی ہے جہاں سے ہم نے سلیوز اٹیچ کی ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو وہ بلکل برابر ہو تو یہ دیکھتے ہوئے ہم اس کو سائٹوں سے بند کر لیں گے جو ہم نے مارکنگ کی تھی پٹنگ کی چیسٹ کے پاس سے وہاں سے ہم اس طرح سے ملاتے ہوئے اس کو سلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری شرٹ بن کے تیار ہو جائے گی نیچے سے دامن کا بھی ہم خیال رکھیں گے سیتے ہوئے کہ دامن آگے پیچھے کا اوپر نیچے نہ ہو شرٹ ہماری تیار ہو چکی ہے جو آپ کے سامنے ہے اب ہم اس کے ٹراؤزر کی سلائی کریں گے ٹراؤزر میں سب سے پہلے جو ہم نے یہ نیچے بارڈر کا جھوڑ کاٹا تھا اس کو ہم اس میں اٹیچ کر لیں گے جوڑ اٹیچ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے آسن کی سلائی لگائیں گے اور آسن کی سلائی لگاتے ہوئے ہم اسے ڈبل کر لیں گے اگر آپ کی مشین میں اوور لک کا اپشن ہے تو آپ اس میں اوور لک کر لیں تاکہ پہننے کے بعد پھٹے نہیں نہیں تو آپ اس میں ڈبل سلائی ضرور کریں تاکہ یہ ٹراؤزر آپ قائدار رہے اور جلدی پھٹے نہیں اب لاسٹک میں نے اس میں آٹھ انچ کا لیا ہے اس کو ڈبل کریں گے تو یہ سول انچ کا ہو جائے گا لاسٹک اٹیچ کرنے کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے پائنچوں میں یہ آٹھ انچ کی چھوٹی باری لاسٹک اٹیچ کروں گی بیزائننگ کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہ جو پائنچے ہیں اس کو اس طرح نیفے کی طرح مول لیں گے جتنی ہماری لاسٹک ہے اس سے تھوڑا سا ڈیلا کرتے ہوئے اس کو ہم نیفے کی طرح پائنچے کو نیچے سے مول لیں گے لاسٹک میں نے اس میں پتلی والی لی ہے پائنچوں میں لگانے کے لیے بچیوں میں اس طرح کے ڈیزائن بہت خوبصورت رکھتے ہیں اور کمپر ٹیبل بھی رہتے ہیں تو یہ جو میں نے لاسٹک لی تھی سات سے آٹھ انچ کی اس کو اس طرح سے پن کی مدد سے میں اس میں انسرٹ کر لوں گی جو ہم نے نیفے کی طرح نیچے پائنچہ مولا ہے اس میں ہم اسے پن کی مدد سے انسرٹ کر لیں گے اور بیک سائٹ سے اس کو پہلے کسی پن کی مدد سے لاسٹک کو روک دیں گے تاکہ وہ بیچ میں آکے گم نہ ہو جائے تو کنارے کو ہم اس کو یہاں پہ پن کی مدد سے روک لیں گے اس میتھڈ کے ساتھ آپ آس تینوں پہ بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سیم میں اس میں ٹراؤزر میں کی ہے ٹراؤزر کے پائنچے میں تو یہ دوسری طرف سے یہ لاسٹک نکل آیا ہے اسی طرح سے دوسرے پائنچے میں بھی ہم سیم میتھڈ کے ساتھ لاسٹک ڈال لیں گے اور اس طرح سے اس کو لاسٹک کو جوڑتے ہوئے اس پہ سلائے لگا کے پائنچوں کو بند کر لیں گے تو ہمارا ٹراؤزر بھی بن کے تیار ہو جائے گا اوپر کی طرف نیفے کی طرف میں نے ایک انچ کا لاسٹک اٹیچ کیا ہے لاسٹک اٹیچ کرنے کا بہت ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بس اس کی سائڈیں ہم بند کر لیں گے رومالی کے پاس سے بھی ڈبل سلائے لگائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر بھی بن کے کتنا خوبصورت تیار ہو گیا ہے اب میں اس سوٹ کے آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں کتنا خوبصورت یہ سمرز کے حساب سے ہمارا ڈریس تیار ہوا ہے کٹ پیسز میں سے جس کو دیکھ کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کٹ پیسز میں سے بنایا ہے تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی